ہلو دوستو آپ کا ایک بار فیر خیر مقدم ہے سواگت ہے آپ کے اپنے ہی چینل واسیم غاجہ جے بل میں دوستو اویس سٹی کے اوپر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں ایک ویڈیو ہم موٹاپا کے رگارنگ بار جو بنا چکے ہیں موٹاپا کا جو ویڈیو میں نے پہلے بنایا تھا وہ بھی کافی اچھا نسکہ تھا آج بھی ہم ایک نسکے کے بارے میں بات کریں گے اس سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ موٹاپا ہے کیا چیز موٹاپا کیسے شروع ہوتا ہے موٹاپا ہمارے شریف پہ کیسے چھا جاتا ہے کیا کیا وجہ ہے تو دوستو سمپل سی بات ہے کہ ہمیں جتنی کیلوریز کی ضرورت ہوتی ہے اس سے زیادہ ہم کیلوریز لیتے ہیں اور وہ ہمارا شریف اوبزور نہیں کر پاتا تو وہ ایکسٹرا فیٹ کے روپے ہمارے شریف پہ چھا جاتی ہے اور دھرے دھرے وہ چربی جنگل شروع ہوتی ہے یہی سے موٹاپا کی شروعات ہوتی ہے یہ ایک دم سے تو ہوتا نہیں ہے دھرے دھرے مہینوں میں سالوں میں جاتی ہے یہ ایک لا علاج بیواری کے روپ میں سامنے آتا ہے تو موٹاپا ہونے کا سب سے بڑا کاران یہی ہے کہ ایک تو ڈائٹ کا صحیح نہیں ہونا اور بار بار کھانا کھانا بے ضرورت کھانا کھانا بھوک نہیں ہونے پہ بھی کھانا کھانا ورجش کا نہیں کرنا ورجش نہیں کرنا ورجش نہیں کرنا ایکسرسائز نہیں کرنا یہ مہت ساری وجہ ہے جو کی ہمارے موٹاپے کو بڑھاتی ہے جس طرح کوئی چیز کے دیکھوال نہیں ہوتی کہ مان لی جیے کوئی مشین ہے اگر ہم نے اس کی دیکھوال نہیں کری اس پہ توجہ نہیں کری تو کتنی بھی نہیں مشین ہو اگر ہم نے اس کی دیکھوال نہیں کری تو وہ دھیرے دھیرے خراب ہو جاتی ہے اسی طرح ہمارا جسم ہے ہمارا شریر ہے اگر ہم اس پہ دھیان نہیں دیں گے اس کی کیر نہیں کریں گے تو دھیرے دھیرے ہمارے شریر میں موٹاپا بڑھے گا اور موٹاپا ایک ساتھ کئی ساری بیماری کو دعوت دیتا ہے جب موٹاپا ہمارے شریر پر بڑھتا ہے جب چنو بڑھتی ہے تو گھر سارے ہمارے شریر میں ہمارے شریر کے اندر گھر سارے چینجز آتے ہیں اور کئی طریقی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں موٹی موٹی میں سے سب سے جو مین بیماریز ہیں سب سے زیادہ آج کل وہ ہے شگر، بلڈ پیشر، آرٹ اٹیک اور کبز، جوئنٹ سپین سب سے زیادہ ان بیماریوں کو دیدنے باتا ہے تو سب سے مین چیز یہ ہے کہ ہمیں ہماری ڈائیٹ کا خیال رکھنا ہے ہمیں جتنی کیلوریز کی ضرورتیں اتنی کیلوریز لینی ہے اور اس کے علاوہ ہمیں بڑھجش کرنی ہے اب بڑھجش کرنے کے ساتھ ساتھ اگر یہ نہیں کرتے تو کم کم وقت کریں اور پھر بھی یہاں پہ لوگ بہت سارے لوگ ہیں بہت ساری دوائیں یوز کرتے ہیں لیکن ان کو پایدا نہیں ہوتا تو پایدا نہیں ہونے کا ریزن یہی ہے کہ ایک تو آپ پرہیز تو کرتے نہیں ہے اور دوا لے لیتے ہیں تو پرہیز بہت ضروری ہے دوا کا اصل جب ہی ہوتا ہے جب پرہیز کرتے ہیں تو آج جو میں نسخہ بنانے والا ہوں بڑا ہی شاندار ہے اور بڑا ہی کارگر ہے ازمودہ ہے ایک نہیں ہزاروں لوگوں نے اس کو استعمال کیا ہے اور وہ سب بلکل اس نسخے سے مطمئن ہیں انہوں نے فائدہ اٹھایا ہے اور وہ آج بہت ہی اچھی اپنی زندگی زی رہے ہیں تو بہت ہی سستہ اور اچھا نسخہ ہے لیکن ساتھ میں میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایکسرسائز اپنی شریف میں دھیان دینا ہے اور ڈائٹ نہیں ہونا ہے بار بار نہیں کھانا ہے جب بھوگ لگے تبھی کھانا کھانا ہے اور یہ جو نسخہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کو آپ ڈورٹ کر لیجئے بڑا ہی سیمپل سا اور سادھا سا نسخہ ہے چار چیزیں ہیں ڈانامیتک گرین ٹی گرین ٹی کی پتیاں اور اس سب بول کا شکا یہ چاروں چیزیں لے لیں اور بلکل ہم بزن یعنی برابر کی ماترہ میں لے لیں اور آپ ان کو بلکل بھاریک بیس لیں اور آپ کو دل میں چار مرتبہ اس کو استعمال کرنا ہے آدھ 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 چمچ آدھ چمچ صبح دوپر شام جیسی بھی آپ دل میں آپ اس کو چار بار استعمال کریں پانی کے ساتھ بہت ہی شاندار نسخہ ہے بہت ہی اچھا نسخہ ہے کتنا بھی موٹا انسان ہو کتنی نسخے پر چل بھی جمعی بھی ہو اگر اس نسخے کو آپ نے استعمال کیا رگولر تو بلکل آپ کا موٹا پہ آپ کی چل بھی بلکل پڑھل جائے گی اور آپ کا موٹا پہ ایک دم صدایب ہو جائے گا لیکن یہ ہے کہ آپ کو مستقل اس کا استعمال کرنا ہے کم سے کم آپ اس کا استعمال چالیس دن کریں اور آپ زیادہ دن تل بھی کریں تو یہ کوئی نقصان نہیں ہے یہ موٹا پہ کے لیے بہت شاندار ہے شریر میں کیسی بھی چل بھی ہو اس نے جب کو ختم کرتا ہے جوئٹ سپین کے لیے بہت بڑیا ہے جن کے جوڑوں میں درد ہوتے ہیں ان کے لیے بہت بڑیا ہے بواسی کے لیے اچھا ہے اور بھی بہت سارے امراض بہت ساری بیماریوں میں یہ نسخہ کام میں آتا ہے لیکن یہاں پہ خاص توجہ یہاں پہ ہماری موٹا پہ کی ہے تو یہ موٹا پہ کو جڑ سے ختم کر دے گا پرحیز ضروری ہے پرحیز کے ساتھ ساتھ آپ دوا کا استعمال کریں اس نسخے کا استعمال کریں اور پھر اس کا کامال دیکھیں یہ بڑا ہی با کامال نسخہ ہے اور اس کو ہزاروں لوگوں نے اپنایا ہے اور کافی قائدہ اٹھایا ہے میں یہاں پہ جو بھی آپ کو نسخے بتاتا ہوں وہ پرکشت ہوتے ہیں عزمودہ ہوتے ہیں ان لوگوں کے عزمائے میں ہوتے ہیں کئی لوگوں نے اس کو یوز کیا ہوتا ہے کبھی میں آپ کو وہ چیزیں بتاتا ہوں تو مستقل آپ اس کا استعمال کریں اس نسخے کا اگر آپ اس کا ریگولر استعمال کریں گے تو آپ کو ضرور ضرور 100% فائدہ ہوگا اور کہ ایسا بھی موٹا پہ ہو ملکل آپ سلنٹرم ہو جائیں گے میرے دوارہ دی گئی ہوئی ڈال کری اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو آپ شیئر کریں لائک کریں سبسکرائب کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ ہوں تو دوستو پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں نئے ٹوپک کے ساتھ تو آج کیلئے اتنا ہی اللہ حافظ